بسم اللہ الرحمن الرحیم برسوں جو خبر آئی تھی 23 ایف سی کے جوانوں کو قتل کر دیا گیا ان کے سر قلم کر دی گئے طالبان کی جانب سے اور انہوں نے ایک ویڈیو بھی جاری کی اس کے بعد سے ہم نے دیکھا مذاکرات ڈیڈ لاک کا شکار ہوئے اور اب یہ علامیہ جاری ہو گیا ہے حکومتی کمیٹی کی جانب سے کہ جب تک یہ جو تشدد کی کاروائیاں ہیں ان کو نہیں روکا جاتا تب تک مذاکرات معتل رہیں گے اس سے کیا انڈیکیشن ملتے ہیں اور اب معاملات کیسے آگے بڑھیں گے اس پر بھی بات کریں گے اور ایک خبر ظاہر ہے آپ دیکھ رہے ہیں اے آوائی نیوز کو آج نشانہ بنانے کی کوشش کی گئی دہشت گردی کی کاروائی کی کوشش کرنے کی کوشش کی گئی اور ایک بوم برامد ہوا جو الحمدللہ بعد میں ناکارہ بنا دیئے گیا لیکن خدا نہ خاصتہ اگر یہ ایکسپلوڈ ہو جاتا تو بڑی تباہی ہو سکتی تھی اے آروائی کا یہ ہیڈ آفیس ہے بڑی تعداد میں آپ پر ورکر کام کرتے ہیں اس سے پہلے بھی آپ نے دیکھا ہوگا کل آج ٹی وی پر وقت نیوز پر اس سے پہلے ایکسپریس ٹیلیویزن کو بھی نشانہ بنانے کی کوشش کی گئی تھی تو میڈیا تو انڈر تھریٹ ہے ہی عام آدمی بھی انڈر تھریٹ ہے یہ معاملات کس طریقے سے صدریں گے میرے ساتھ جو گیس ہیں موزز ان کا تعریف کرا دو محسین رانجا صاحب ہے پاکستان مسلم نگڈون کے میمبر نیشنل اسیمبلی ہے سمن جعفری صاحبہ ہیں متحدہ قومی مومنٹ صاحب کا تعلق ہے آپ بھی میمبر نیشنل اسیمبلی ہے اور اس وقت میرے ساتھ ٹیلیفن لائن پر پاکستان بیپرز پارٹی کے سینیٹر رحمان ملک صاحب موجود ہیں جو کے سابق وزیر داخلہ رہ چکے ہیں رحمان ملک صاحب بہت شکریہ آپ کا سر آپ کا کچھ وقت لینا چاہوں گی یہ بتائیے گا حکومتی ٹیم اب اس نتیجے پر پہنچی ہے کہ مذاکرات ایسے محول میں نہیں ہو سکتے خاص طور پر تشدد کی کاروائیاں جاری رہتے ہوئے یہ فیصلہ اب جو کیا ہے انہوں نے آپ کیا سمجھتے آپ کس طریقے سے آمن کی کوششیں کی جا سکیں گی رحمان ملک صاحب سلام علیکم میرے صدر اور دوسرے جو ساتھی بیٹے ان کو بھی سلام بسیکلی میں سمجھتا ہوں حکومت کا یہ فیصلہ کن کے ساتھ مذاکرات کرنے چاہیے اچھا فیصلہ تھا اور میں آن ریکارڈ اور سینٹ میں بھی اپریشیٹ کر چکا ہوں ہی انوازشوی صاحب کو کہ وہ تو جو بھی انہیں عمل شروع کیا بڑے ہی خلوص سے نیت کے ساتھ کیا اور اسی دن میں نے یہ بھی کہا تھا کہ حکومت کی نیت پہ کوئی شک نہیں ہے لیکن تالبان جنہیں میں ظالمان کہتا ہوں ان کی بطنی بھی ہے کیونکہ اس سے پہلے دوزار چار میں ایک ہوا معایدہ انہوں نے یہی تین مطالبے کر کے پیسے بھی لے لئے کچھ فوج کو بھی پچھے رکیب کروایا اور جس سے قیدی لے کے گئے بھی قوم کے سامنے ہیں دوزار پانچ میں بھی وہی چیز رکیٹ ہوئی دوزار آٹھ میں جب ہماری قومت تھی تو ہم نے فیصلہ کیا کہ لیکس گیو چانس پیس وہ چانس دیا گیا اور چوبیس گنٹے کے اندر ادر انہوں نے اس سموائیدی کے دجیں اڑا دی اور پیپلز پارٹی کے پاس کوئی اور چائز نہیں تھا ایکسٹیپ ٹو آرڈر فور اوپریشن ویچ ویڈیڈ اور اس کے ریزارٹ قوم کے سامنے ہیں مجھے تفصیل بتانی کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے لیکن مذاکرات ہوتے ہیں بی بی کے دیکس گردی کو ختم کیا جائے ریڈیوز کیا جائے دوسری پارٹی کے ساتھ بیٹھ کی کوئی بات نہیں دھو کیونکہ ادھر سے بدنی تھی اور آپ نے دیکھا کہ تشدد کے واقعات دیکس گردی کے واقعات بہت بڑے لہذا میں یہ سمجھ ہوں کومتی کمیٹ جی نے کیا فیصلہ کیا ہے میں آئے ویلکم اٹ کیونکہ شاید یہ بہت پہلے ہو جانا چاہیے تھا آج ہمارے ایک میجر صاحبی شہید کر دیا گیا اس کے پہلے جس سے ہم نے اعلان کیا تھا حکومت نے کہ ہم مذاکراتی تیم آگے لاتے تو ہم نے دکھا کہ ایک میجر جنرل نیازی کو شہید کر دیا گیا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو اس وقت ان کی ایک ریکس ریکارڈ ہے اس کے مطابق میں نہیں سمجھتا ہوں کہ یہ مذاکرات سے بات بننے والی ہے شاید حکومت کے پاس اور کوئی چارہ نہ ہو آئے آپریشن کے اور ایک چیز یہ بھی دیکھ رہی کہ میں نے پرٹیشن کی تھی تو مجھے لگتا ہے کہ ہی دونوں کمیٹیاں مجھے چیتر میں ترہوتی نظر آ رہی ہیں اس لیے کہ جو مینڈیٹ تھی اس مینڈیٹ کو آگے جو ظالمان تھے وہ اس کو نہیں لے رہے تھے اور دوسرا یہ بھی دیکھنا ہے کہ کیا شاید اللہ شاید کا اچناکتی کاٹ کیا ہے وہ ہے کہ ان جسے بات کرنے اور کس سپلنٹر گروپ کو وہ ریپرینٹ کر رہا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت زیادہ تھی اور فائنلی میں کہوں گا یہی جسے آپ تالمان کہتے ہیں میں تالمان کہتا ہوں میں سمجھتا ہوں یہ پاکستان کے لیے مکتی بانی کا کردار ادا کر رہے ہیں اچھا ویسے ہی مکتی بانی جس نے ایس پاکستان کو ہم سے علیہ کر کے بنگلہ دیش کا نام بنایا اسی طرح ایکزیکٹی تالمان کے جتنی بھی تک جو بھی کارویے کر رہے ہیں جو انہوں نے آج تک انہوں نے کیا ہے وہ مکتی بانی سے کم نہیں ہے چھپ کے وار کر کے ہماری فوج کو پلیس کو اور بچارے محصوم شہریوں کو دیکھ رہے ہیں کیسے شہید کر رہے ہیں اچھا ٹھیک ہے اس طرح کراچی دیکھ رہے ہیں مجھے بتائیں کہ اردو سپیکنگ نے اور دوسروں کو نے کیا قصور کیا ہے ان کو کیوں شہید کیا جا رہا ہے کیوں لاشتے ہیں ان کی پھینکی جا رہے ہیں نیمان ملک صاحب یہ کراچی کے حالے سے میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتی ہوں ایک رپورٹ آئی والسٹری جنرل میں اور اس میں بتایا گیا ہے کہ طالبان ٹیک ٹال اون ڈا پاکستان بگس سٹی اس میں بتایا گیا ہے کہ تیس فیصد علاقے ایسے ہیں جہاں پر قبضہ ہے اپنی عدالتیں لگاتے ہیں ججمنٹ بھی دیتے ہیں بھتے بھی وصول کرتے ہیں اس کی ڈیٹیل بھی دی گئی ہے کہ چالیس ہزار کسی کی تنکہ ہے تو ایک ہزار روپے اسے لیا جاتا ہے سر یہ تو آپ لوگوں کا ڈاٹ ہے نا پانچ سال آپ فیڈرل میں بھی تھے سوہے میں بھی تھے اتنا پھیل کے سے گئے صدف میں صدف ہے کہ کوئی بات نہیں ہے ایڈونٹ ٹھنک کہ کوئی تعلق لگتی ہے وہاں پہ لیکن یہ حقیقت ہے کہ کراچی جو ہے بہت سے مافیوں نے اس پہ قبضہ کیا ہے جس میں بتا ہے آپ نے دیکھا پرکی مافیا ہے اس میں لینڈ مافیا ہے اس میں ڈرگ مافیا ہے آپ نے ایم اینی ٹھنگ لیکن دیکھنا یہ ہے کہ ان کو کس حد تک کنٹرول کرسکی ہے گورنمنٹ اب فیڈل گورنمنٹ جو پرنشل گورنمنٹ نے آپریشن شروع کیا تھا اس کو میرا رہی ویزٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ دیکھا جائے کہ اس میں کسی کے ساتھ یادتی نہیں ہو رہی ہے یہ بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ اگر والسٹریٹ جنرل نے اس کو تیس پرسنٹ کا ایک بتایا ہے کہ کبضہ ہے تو گورنمنٹ کے کسی بھی آپ نے اس کو ایکسپلین کرنا چاہیے لیکن ہمارے وقت میں ایک جگہ تھی کمواری کلونی مہنگو پیر کے قریب اور جگہ تھی جہاں میں میں پتا کہ نوگ ہوئی ہے تو اس وقت ہم نے خود ریڈ کروا کے ان کو خالی کروایا اور ان لوگوں کو ریسپی کیا تو بیسیکلی اس میں تھی حقیقت ہے کہ تالبان جو ہیں آپ کو یاد ہوگا کہ میں جب کہتا کہ تالبانائیزیشن ہو رہی ہے پاکستان کی اور الطاف ٹین صاحب نے بھی جب کہا تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ سب لوگ کہتا ہے یہ ملاک کریں جود بول رہے ہیں اب وہی چیزیں سامنے آ رہی ہیں جب میں یہ باتیں کرتا تھا تو پیرڈیز بنگتی تھی ہاں ٹی وی چینل میں میں سوری میں جلا نہیں کر رہا ہوں لیکن یہ ہے کہ وہ میری ہر پیڈکچن میری ہر جو چیز بتائی وہ ٹھیک ثابت ہو رہی ہے کہ مجھے الام نہیں ہوتا تھا میں ظاہرہ قوم کا درد رکھتا ہوں دل میں اور اپنے ایکسپیرنس کے بیسس پہ جو چیز ہوتی تھی وہ قوم کو واجہ طور پر بتاتا تھا تاکہ ان کے دل میں کسی کسی کسن کی ابھی کوٹی اور کوئی سیکرٹ میں نہیں ہی رہتی گئے یہ وہاں سے رحمان ملی صاحب ایک آخری سوال آپ سے میں یہ پوچھوں گی لوگ کہتے ہیں آپریشن اگر ہوتا ہے تو اس کے نتیجے میں بہت زیادہ ریاکشن آئے گا خاص طور پر کراچی میں بہت زیادہ دہشتگردی کی کاروائیاں بڑھیں گی آپ وزارت داخلہ میں رہ چکے ہیں سر کیا حالات ہو سکتے ہیں اگر آپریشن کی آیا سکتے ہیں دیکھیں یہی دمکی ہمیں ملی تھی اس وقت جب ہم نے مالاکان سواد کا کیا تھا شکر الحمدل اللہ کہ ہماری فورسز نے پورے پاکستان میں سارے پنچر چیف ریسز نے پلیس فورس نے بہت چھا کام کیا اور وہ چیز جو کرنا چاہتے تو اس لیول پہ نہیں لے جا سکے تھے اب پوچھن یہ ہے کہ اگر آپ نے کوئی فیصلہ کرنا ہے اور روز روزشتگردی ہے تو جہاں پہ یہ بیماری ہے وہاں اس کا علاج کرنا بہت ضروری ہے اب دو اچھے ہیں اس میں ایک ہے ممنت کا جس میں ہمارے تئیس ایف سی کے نوجوان جو ہمارے جو آفیسر تھے آفیسر تھے ان کو شہید کر دیا اب اس طرح دیکھیں کہ جو آپ کو سوچھ زیرستان میں ہیں وہ بھی دیکھیں اب فیصلہ یہ کرنا ہے کہ اس کا ایمپیکٹ کیسے آئے گا دوسرے لاکھوں میں وہ یہ ہے کہ پنجابی طالبان جو ہیں وہ اس وقت زیادہ تر جو موجود ہیں وہ ادھر سوچ زیرستان میں بھی ہے اور وہ جو اس وقت باجوڑ اور ممنت کا علاقہ اس میں بھی ہیں اگر یہ اپریشن ہوتی ہے تو زیرہ ظالمان جو ریاکٹو کریں گے اس میں کوئی شاک نہیں ہے لیکن اس میں دیکھنا یہ ہے کہ پنجابی طالبان اپنے ریاکشن کے طور پر کہاں کہاں کاروائیاں کراتے ہیں کیونکہ جتنے بھی کیسز ہم نے ٹیررزم کے پکڑے تو اس وقت اس میں ایٹی فائیب چو نائیٹی پرسنٹ جو تھے وہ لیکس کریں گنگوی اور وہ جو پنجابی طالبان تھے وہ ان والتے ہانا اس وقت میں جب بتاتا تھا تو یقین تو نہیں آتا تھا لوگوں کو ظاہر ہے اب اس وقت کمبینیشن ہے صرف ظالمان کے بھی کے سے نہیں ہیں ظالمان اب وہ پنجاب سے بھی ہیں سین میں بھی ہیں بڑے بڑے شہروں میں ان کی ہے لیکن اس میں دو چیزیں آپریشن کرنے سے پہلے آپ کو یہ بھی دیکھنا ہے کہ آپ کو افغانستان کو آن بول لینا پڑے گا کیونکہ امیشہ وہ باگ جاتے ادھر ٹھیک ہے اور ادھر بھی جو ان کا آئی ڈی پیز آئیں گے ان کو بھی دیکھنا ہے کہ وہ آئی ڈی چیز کی صورت میں آ کے پاکستان کے مختلف وصوں میں دیکھ گردی کی کاروائی یا نہ کریں امید ہے کہ حکومت کے پاس کافی رسورسز بھی ہیں اور میں میٹ بھی کرتا ہوں گو آپریشن سے پہلے اگر انہیں فیصلہ کر دیا کہ آپریشن کرنا ہے تو وہ ساری وہ چیزیں جو کہ عوام کو تحفظ رہنے کے لیے ان کی بیسکلی اس چیز کو آپریشن کو کامیاب کرنے کے لیے جو بیسک قدم میں ہونے چاہیے اور میری ایک سوجیشن ہے جی آہ میاں نواز شریف صاحب کو ہے جی پرائیم ایسا پاکستان کہ جیسے ہم نے ایک پولیٹیکل اے پی سی کر لی تھی اور سب کو بٹھا کہ پوری قوم کو ایک پیج پہ لائے چیز کو آپریشن کرنی ہے تو میرے لیے ایک پولیٹیکل ایک دبارہ ایک ہونی چاہیے اور اس میں سب کو ایک پیج پہ لے کے فروج کو فل بیکنگ دینی چاہیے تاکہ جب ہم ہمارا سپائی میدان جنگ میں لڑ رہا ہو اس کو پتہ ہو کہ میری قوم پوری قوم میرے پیچھے میرے پیچھے ٹھیک ہے تھانگیو سو مجھ رحمان ملک صاحب اتنا وقت دینی کے لیے آپ نے اور ظاہرے کچھ ہم اس حوالے سے خبریں آپ گردش میں ہیں کہ کیا فیصلہ ہوگا اس میں بات کرنا چاہ رہے تھے کہ کیا دیکھتے ہیں سابق وزیر داخلہ بہت سے امور سمجھتے ہیں یہاں پر میں بریک لوں گی بریک کے بعد واپس آئیں گے تمہارے ساتھ گیس موجود ہیں ان سے اس گفتگو کو مزید آگے بڑھائیں گے پروگرام میں آپ کو خوش آمدیت کہتی ہوں اور میرے ساتھ موجود ہیں محسن رانجہ صاحب پاکستان مسلم لیگنون کے میمبر نیشنل اسمبلی سمن جعفری صاحبہ موجود ہیں آپ متحدہ قومی مومنٹ سے تعلق ہیں میمبر نیشنل اسمبلی آسیہ ساق صاحبہ ہمیں توری در میں جوائن کریں گی محسن رانجہ صاحب آپ دونوں سے میں معذر چاہوں گی اتنی لیٹ آپ سے گفتگو کو آغاز کر رہے ہوں بیٹ میں بریکنگ پھر اس کے بعد رحمان ملک صاحب محسن صاحب یہ کیا معاملہ چل رہا ہے یہ ساری بہت ایفرٹ کی جا رہی تھی بہت کرتیسزم اس حکومت کو برداشت کرنا پڑا کہ آپ ان لوگوں سے مذاکرات کرنے جا رہے ہیں جو آپ کے آئین کو نہیں مانتے جو لوگوں کو لوگوں کے سر قلم کر دیتے ہیں پی در پر واقعات کرتے ہیں اتنے لوگوں کو مار کے ذمہ داری قبول کرتے ہیں آج حکومت اس نتیجے پر پہنچی کہ جب تک کاروائیاں نہیں رکیں گی یہ مذاکرات آگے نہیں بڑھ سکتا مجھے بتائیں ان پر بھروسہ کیا جا سکتا ہے اس نتیجے پر پہنچیں آپ لو کیا کہیے گا یہ سارا معاملہ کیسے آگے بڑھے گا بہت شکریہ دیکھئے اس میں آپ اگر پاسٹ میں بھی دیکھ لیں تو پاسٹ میں بھی مذاکرات ہوئے ہیں اور پھر اس کے بعد آپریشن جو ہے گورنمنٹ کے پاس سیکنڈ آپشن آپریشن ہوئی ہے ہمیشہ بھی کوئی بھی جنگ شروع کرنے سے پہلے بات چیت کی جاتی ہے کوئی بھی لڑائی جھگڑا ہونے سے پہلے ایک مذاکرات ہوتی ہیں مسالیت ہوتی ہے اگر اس مسئلے کا حل مسالیت سے نکالا جا سکتا ہے تو پھر اس مسئلے کے لیے آپ کو کوئی آپریشن کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی اور اگر مسالیاتی حل نہیں نکلتا کسی مسئلے کا تو پھر آپ سیکنڈ آپشن کی طرف جاتے ہیں آپ کو یہ پتا ہوگا جب یہ گورنمنٹ کانسٹیوٹ ہوئی تو اس وقت پرائیم ایسٹر صاحب نے ایک پارلیمنٹ میں بھی ہاؤس میں بھی ایک بڑا کلیرلی ایک سٹانس لیا تھا کہ law and order پہ یا جو terrorism related issues ہیں اس ملک اور قوم کے اس پہ کوئی سیاست نہیں ہوگی اور اس میں ہم تمام political stakeholders کو لے کے ساتھ چلیں گے اس میں جس طرح سے آپ کو پتا ہے کہ KPK میں پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہے سندھ میں پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہے بلوجستان میں بھی نیشنلسٹ ہیں تو ہم نے پی ایم ایل این کی پنجاب میں consensus فارم کر کے تمام کو ساتھ لے کے چلنا چاہا operation کے حوالے سے یا negotiation کے حوالے سے اس میں سارے جو stakeholders تھے جب پہلی اے پی سی کال کی گئی حکومت کی گورنمنٹ کی نیک نیتی تھی اور وہ گورنمنٹ کا solo flight نہیں تھی اس میں بلکہ تمام stakeholders کو ساتھ لے گئے وہ mandate ملا تھا اور اس mandate میں بھی یہ decide اس mandate میں بھی یہی decide کیا گیا کہ آپ پہلے مذاکرات کریں اور مذاکرات اگر کامیاب نہیں ہوتے تو پھر آپ second option کی طرف جائیں جو کہ operation ہے اب جب پہلے مذاکرات میں ایک پروسس چلا اس میں ایک drone attack ہو گیا اس کے بعد وہ سارا پروسس جو ڈی ریل ہو گیا اس کے بعد دوبارہ نیک نیتی سے یہ پروسس شروع کیا گیا اور اس میں عمران خان جو کسٹال وارڈ تھے اور جو سپیر ایڈ کر رہے تھے اس بات کو کہ جی negotiation ہونی چاہیے مذاکرات ہونے چاہیے ان کی بار بار statement آئیں ان کو جب طالبان نے نامزد کیا تو وہ خود ہی اس چیز میں سے باہر نکل گیا بلکہ میں کہوں گا وہ دھوڑ گیا اچھا ان کے نکل جانے سے اس پروسس میں سے نکل جانے کی وجہ سے ایک اس پروسس کو بہت بڑا دھچکہ لگا یہ جو مذاکراتی عمل تھا لیکن اس کے باوجود بھی ہم نے ان کے نکل جانے کے باوجود بھی government نے جو committee constitute کی تھی government نے اس committee کو لے کے اور mandate دیا پرائم سر صاحب نے خود اس کو سپیر ایڈ دیا اور جب جی ایو آئی ایف بھی وہ پیدر پہ دہشت گردی کے آج بھی ایک میجر کو پشاور میں مار دیا گیا ہے میں بالکل آپ سے یہ information اس لیے شیئر کر رہا ہوں کیونکہ ایک ہر چیز کے ایک جو background ہوتا ہے وہ آپ کو اور عوام کو بھی آپ کی وساطت سے پتا چلنا چاہیے کہ government نے اس میں جو operation کی option تھی جب پارلیمانی پارٹی کا ہمارا اجلاس ہوا لوگوں کا عوام کا pressure ہم بھی محسوس کر رہے ہیں ہم خود پارلیمانی میں بیٹھتے ہیں ہم خود عوام میں جاتے ہیں گھلتے ہیں ملتے ہیں ہمیں پتا ہے کہ عوام جو ہے وہ اس وقت کافی نلاں ہیں جو public pressure ہے جو عوام کی رائے ہے وہ بہت زیادہ اس وقت anti-taliban ہوتی جا رہی ہے کیونکہ جس طرح سے معصوم شہریوں کی کو مارا گیا جس طرح ہمارے officers کے ہمارے جوانوں کو شہید کیا گیا اچھا ٹھیک ہے میں ذرا سنم جعفری صاحبہ کا موقع رہا ہوں آج آج ان کے قائد دافسین صاحب ان کے بیانات بھی آتے رہتے ہیں اور وہ مضمت بھی کرتے رہتے ہیں سمن جعفری کے لیے تو وہ کہتے ہیں مکمل طور پر یہ ناکام ہو گئے دہشت گردی کو دوسرے وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر کسی میں ضمیر ہے تو میدان میں آئے وفاقی حکومت فرض ادھا نہیں کر رہی مسلح فاج کو حکم دے نہیں دیتی ہے تو استیفہ دے کر گھر بیٹھ جائے کیا یہ پوائنٹ آ گیا ہے سمن صاحبہ کہ اب بس ایک فیصلہ لے لینا چاہیے اب مزید مذاقرات کو موقع نہیں دینا چاہیے ایم کیوں ایم یہ سمجھتی ہے صدف سب سے پہلے تو میں جیسے کہ میرے قائد نے بھی آج مضمت کی ہے آپ کے چینل کے باہر جو ایک حملہ کرنے کی کوشش کی گئی اور قائد تحریک نے اس کو پاکستان کے اوپر ایک حملہ قرار دیا ہے اور میں اسی چیز کو زائیسی باتیں آگے لے کے چلوں گی کہ بالکل آہ کل بھی ہم نے دیکھا کہ ہمارے دو چینل کے اوپر حملہ ہوا ایک پہ جو بوم ڈیفیوز ہو گیا اللہ کا شکر ہے اور آج اللہ کا شکر ہے کہ آر وائ کے اوپر جو حملہ ہوا وہ بھی بوم جو ہے وہ ڈیفیوز ہو گیا یہ صورتحال ہے اور جہاں تک رہی بات قائد تحریک کے بیان کی تو بیگراؤن تھوڑا سا میں بھی چلیں آپ کو بتاتی چلتی ہوں جب یہاں بیگراؤنز کی بات ہو رہی ہے میرے قائد نے اب سے کچھ چار پانچ سال پہلے انفیکٹ پانچ چھ سال پہلے دوہزار سات دوہزار آٹھ میں اس بات کی نشاندہ ہی کر دی تھی کہ پاکستان تالبنائزیشن کی طرف بڑھتا چلا چلا جا رہا ہے اور پھر دوہزار نو میں بھی ہمیں یاد ہے کہ ایمکی ایم واس دو اونلی پارٹی جس نے ان کی طالبان کی نیت بھاپتے ہوئے جب ایک مذاکراتی عمل شروع ہوا تھا تو ویور دو اونلی پارٹی جس نے پراؤوڈلی ہم نے اس کا بائکوٹ کیا تھا کیونکہ ہمیں پتا تھا کہ ان مذاکرات سے آگے بات نہیں بڑھنے والی سیپٹیمبر میں ابھی دوہزار تیرہ کے اندر ایک ای پی سی ہوئی متحدہ قومی موفمنٹ ہے جب دیکھا کہ باقی تمام پارٹیز جو ہیں وہ آن بورڈ ہیں تو افکورس سب کا منڈیٹ مانتے ہوئے ہم نے بھی حکومت کو منڈیٹ دیا کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ حکومت نے بہت ہی نیک نیتی کے ساتھ وزیعظم صاحب نے بہت نیک نیتی کے ساتھ ہی مذاکرات شروع کیے تھے ہم نے ان کو مینڈیٹ دیا مگر آپ دیکھیں جس دن سے یہ مینڈیٹ دیا گیا ہے جس دن سے یہ کاروائیاں شروع ہوئی ہیں اس دن سے کوئی ایک دن ایسا نہیں بنتا جس دن سے طالبان کی طرف سے کوئی بھی نیگٹیف کاروائی آہ نہ رکی ہو سیز فائر ان کی طرف سے کبھی بھی نہیں ہوگا ہمیشہ یہ کہہ دیا جاتا ہے طالبان کے جو پولوجسٹ ہیں یہ جو طالبان کے حامی ہیں یا وہ مائنسٹ جو طالبان کا حامی ہو ہمیشہ کہتے ہیں کہ یہ کچھ اناثر ہیں جو اس پروسس کو ڈی ریل کرنے کے لئے اس قسم کے ہم آہ کام کر رہے ہیں جیسے کہ جون حملہ ہوا تھا ایک سیکنڈ کو ہم ان اناثر کو ہم مجھ صرف ایک بات بتائیے ہاں اپولوجسٹ کو میں سوڑی سے اپنی بات کمپلیٹ کرلوں صدف صدف میں آپ سوڑی سے اپنی بات کمپلیٹ کرلوں ابھی جو تئیس ایف سی پرسنل پرسوں شہید کیے گئے ہیں اور اس کے بعد اس کی بڑی فخریات طور پر ویڈیو بھی دکھائی گئی ہے وہ ویڈیو ایسی ہے کہ پاکستان میں ابھی بھی جو ڈینائل میں ہے ابھی بھی جو اپنے کمفرٹ زون سے نہیں نکلنا چاہ رہا اور ابھی بھی وہ طالبان کو اپنے نراز بھائی سمجھتا ہے میرے خیال میں شرم کا مقام ہے اگر وہ ویڈیو دیکھنے کے بعد ابھی بھی آپ کے دلوں میں ان کے لئے کوئی نرمی باقی رہ جاتی ہے انہوں نے تو آپ کو کلیر ان کٹ بتا دیا they are not confused they are very clear what they want they do not accept the constitution of پاکستان they do not accept the writ of the government of پاکستان لیکن ہم پتہ ہی کیوں ان سے صرف مذاکرات یہ چلے چلے جائے ہیں مجھے سمجھ اسی تناظر میں جواب دیجئے آپ ان اپولوجسٹ کو ایک طرف کر دیجئے ظاہر ہے اصل جو اس وقت کردار ادا کرنا ہے وہ اس گورنمنٹ نے کرنا ہے ان کے ہاتھ میں ہیں یہ ڈیسیجن لے سکتے ہیں یہ فوج کو گوہ ایٹ کہہ سکتے ہیں یا یہ مذاکرات ہیں بلکہ جارے رکھ سکتے ہیں ان کے اوپر ہے ہم ان اپولوجسٹ کو ایک طرف رکھیں ان کا کردار آپ کو اس میں کیسا نظر آ رہا ہے ان واقعات کے بعد صرف میں ہی جاننا چاہ رہا ہوں ان سے کیا ڈیمانڈ ہے آپ کی دیکھیں جب وہی والی باتیں اے پی سی ہوئی تھی ہم نے منڈیٹ دیا تھا متحدہ قومی موومنٹ اپنی ریزیویشن کے باوجود ساتھ دیا تھا پی ایم ایل این کا اور باقی تمام پارٹیز کا اور ہم نے کہا تھا بالکل اگر آپ ڈائلوگ پروسس کرنا چاہ رہے ہیں شروع تو آپ کیجئے لیکن اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ ابھی جنوری کے آخر میں جب پارلیمانی اجلاس ہو رہا تھا اس کے اندر جب نواز شریف صاحب نے قوم کو کانفیڈنس میں لیا اور اس کے بعد پارلیمنٹ میں انہوں نے خطاب بھی کیا تو اس دن ہمیں لگ رہا تھا کہ شاید اب اتنے تمام واقعات ہونے کے بعد شاید اب وہ کوئی اور راستہ اختیار کریں گے جس کی قوم ان کے پیچھے کھڑی ہوئی ہے ایسی بات نہیں کہ قوم ان کے پیچھے نہیں کھڑی ہوئی قوم ان کے پیچھے کھڑے جائے مگر ہم کافی ڈسپوائنٹ ہوئے لیکن ہم کافی ڈسپوائنٹ ہوئے لیکن پھر بھی ہم نے کہا کہ چلیں اگر آپ ابھی بھی چاہتے ہیں تو ہماری بیسٹ آف ہماری wishes آپ کے ساتھ ہیں بیسٹ wishes ہمارے ساتھ ہیں دعائیں ہمارے ساتھ ہیں مگر اب آپ آپ مجھے یہ بتائیے کہ پرسوں کا جو واقعہ ہوا ہے اور پرسوں کے واقعے کے بعد ابھی جو پشاور میں واقعہ ہوا ہے جہاں پہ ایک میجر صاحب کو شہید کر دیا گیا اس کے بعد میرے خیال میں گورنمنٹ جو ہے ایم شور اگر آج مجھے تو یہ لگا تھا کہ جب مزکریاتی کمیٹی جو ہے جس کے اندر فان صدیقی صاحب نے جب پہلا اپنا سیشن کیا تھا تو اس کے بعد انہوں نے کہا تھا کہ وہ بہت زیادہ آہ خوش ہیں بہت زیادہ آپٹیمسٹ ہیں کہ جی آگے بات چیز ہے اس کے ب اٹھالی ہے تو میرے خیال میں نواز شریف صاحب کو پرائم نسٹر صاحب کو اب عوام کو جو ہے بتا دینا چاہیے کہ کیا چل رہا اور کیا نہیں چل رہا اور ایز ہم نے کہا کہ ملٹائی پرانگڈ سٹریٹیجی ہونی چاہیے مگر آپ کب تک ان سے بات چیت کرتے رہیں گے وہ آپ کے جوانوں کو مارے پر مارے چلے جانے دو صرف سیویزنز کو ہی مارے ہیں کہ اب کچھ بتانا چاہیے جواب دینا چاہیے بہت ہو گیا ابھی بھی تھوڑے دیر پہلے کی قبر ایک ترنٹ جنیریو میں بات کریں آپ اگر ریسپونڈ کریں تو پھر میں آسیہ صاحبہ کی جانب چاہوں یہ دیکھئے جی جو ایف سی نوجوانوں کا ایک افسوسناک واقعہ ہوا ان کی شادتیں ہوئیں آج میجر صاحب کی شادت ہوگی ہم تو اس کی گمٹ پہلے بھی مضمت کرتی رہی ہے تریس نوجوانوں کی دفعہ بھی پرائم سٹر صاحب نے کلیرلی کیٹرگوریکلی اپنی جو فیلنگز تھی اپنے جذبات کا انہوں نے بڑا کلیرلی دیا تھا لیکن بعد انہوں نے ک اپینین اور ویو لینا تھا اور کمیٹی کی جو آج میٹنگ ہوئی ہے اس میٹنگ میں کمیٹی نے کلیرلی پرائم سٹر صاحب نے یہ ایک اناؤنسمنٹ بھی ہو گئی ہے اور پالیسی سٹیٹمنٹ بھی آ چکی ہے کہ جب تک ان کی طرف سے یہ کاروائیاں نہیں روکی جائیں گی ان سے کوئی بات چیت نہیں کی جائے گی اور بات چیت کے لیے اب تو وہ بھی بات وہ کہہ رہے ہیں کہ جی اب آئیں تو ہم آپ کے ساتھ بات کرتے ہیں لیکن اب ہماری طرف سے کوئی اس طرح کا this was the second chance جو کہ اس وقت کچھ political parties کے کہنے کے اوپر جس میں میں نام لینا چاہوں گا کہ پی ٹی آئی جو تھی سب سے زیادہ فورس کر رہی تھی پی ٹی آئی کا بڑا پریشر ہے سر آپ کو لوگوں کی لاشیں گر رہی ہیں ان کا پریشر نہیں ہے اب تو وہ اب تو وہ اب وہی میں کہہ رہا ہوں پریشر ان کے پاس لوگوں کا ایمنڈر تھا اب تو وہ نظر ہی نہیں آ رہے نہ ٹی وی پروگرامز میں پی ٹی آئی کے لوگ آ رہے ہیں نہ کہ ان دیکھے 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 آ رہے ہیں آسیہ صاحب آپ آدف مجھے صرف ایک بات مجھے بتاتے ہیں میں ایک بات پوچھنا چاہ رہی ہوں کیونکہ موسن صاحب اس وقت وہ گورنمنٹ کو یہاں پر ریپریزنٹ کر رہے ہیں میں صرف اتنا پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ جب آپ بارگننگ کرتے ہیں پاکستانی کون ہے پاکستان کو اون کون کرتا ہے پاکستان کو اون پاکستان کے عوام کرتے ہیں پاکستان کو ہم لوگ اون کرتے ہیں طالبان اون نہیں کرتے ہیں ہم بارگننگ کس طریقے سے کر رہے ہیں ہم لوگ پوائنٹ پر کیوں کھڑے ہوئے ہیں یہ ہمارا ملک ہے ہم نے بچانے وہ دڑ پاکستان مسلم لینک سے آپ کا تعلق ہے اور کیونکہ ظاہر ہے آپ کو بلانے کی وجہ بھی دوسری تھی اگر آپ اس پر رسپونڈ کرنا چاہیں یہ کیا معاملات ہیں کیسے آگے بڑھ رہے ہیں اس کو کیسا سمجھتی ہیں یہ جو تاتل آگیا ہے دوسرا مجھے بتائیں آپ پرویز مشہر صاحب فائنلی عدالت میں آ گئے عدالتوں کا احترام ظاہر ہے انہوں نے کہا میں نے کیا ہے لیکن کل کو اگر جمعہ کے دن یہی عدالت یہ فیصلہ کرتی ہے کہ آرمی ایکٹ کے تحت نہیں یہ جو مقدمہ ہے اس اسی قصف سے عدالت میں چلے گا تب بھی آل پاکستان مسلم لینک اتنا ہی احترام شو کرتے ہوئے اس فیصلے کو مان لے گی آسیا صاحبہ صدف سب سے پہلے تو یہ جو اے آر وائے کے دفتر پہ آج جو حملہ ہوا ہے آل پاکستان مسلم لینک کی طرف سے پرویز مشہرف صاحب کی طرف سے اور بین ذاتی حیثیت سے اس کی پرزور مضمت کرتی ہوں اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ ایسے حملے جو ہے وہ صرف اس لیے کیے جا رہے ہیں کہ میڈیا طالبان کے پرشر میں آئے میڈیا جو ہے وہ ان کی وہ باتیں نشر کرنے پر مجبور ہو جائے جس کے ذریعے وہ عوام کے اندر پاکستانی معاشرے کے اندر ایک خوف کی فضاء پیدا کرنا چاہتے ہیں تو وہ یہ بات اچھی طریقے سے سن لیں کہ نہ تو پاکستان کا میڈیا اکیلا ہے اور نہ ہم اس کو اکیلا چھوڑیں گے اور نہ ہی ان کے اس درانے دھمکانے سے میڈیا کبھی خاموش ہو جائے گا اور نہ ہی وہ لوگوں کی آواز بند کر سکتے ہیں دوسری بات آپ نے کہی پرویز مشرف صاحب کے حوالے سے یہ بات ہم بہت پہلے سے کہتے چلے آ رہے تھے جس کا میڈیا کا ایک سیکشن میں پورے میڈیا کو پھر یہ بات نہیں کہوں گی میڈیا کا ایک سیکشن ایک ہائپ کریئٹ کر رہا تھا کہ جی وہ عدالتوں کو آوائٹ کر رہے ہیں تو صدف جو شخص پاکستان آتے کے ساتھ ہی پاکستان کی عدالتوں کے سامنے پیش ہو گیا آپ نے آپ کو پیش کر دیا اور جو شخص پہلے بھی سات دفعہ پاکستان کی کوٹس کے اندر پیش ہوتا رہا اس کے لیے یہ کوٹس بھی کوئی معنی نہیں رکھتی تھی وہ ان کے سامنے بھی پیش ہوا اور ان کا اسی طریقے سے عزت اور احترام بقار کا خیال رکھا گیا تو یہ تو ایک میڈیا کی ہائپ تھی جو کہ عوام کا ذہن گندہ کرنے کے لیے ایک سازش رچائی گئی فیصلہ آجاتا ہے جمعہ کو کہ اسی خصوصی عدالت میں چلے گا تب ہی بھی اتنا احترام سے قبول کر لیں گے میں اسی دیکھیں میں صدف میں اسی پہ آ رہی ہوں ہم نے اس عدالت کی پوری کمپوزیشن پہ سوال اٹھایا ہوا ہے ہم نے اس کے طریقے کار پہ سوال اٹھایا ہوا ہے ہم نے اور صرف یہی نہیں ہے کہ طریقے کار پہ ہم نے تو اس کے پروسیکیوٹر کے اوپر بھی اعتراض اٹھایا ہوا ہے جو نواز شریف کا پیڑ ہے جس کے بارے میں ہر طرف آپ جا کر دیکھ لیں اور ان کی تمام نشانیاں موجود ہیں تو بات یہ ہے کہ پہلے تو عدالت اس بات کا تائین کر لے کہ کیا وہ واقعی پرویز مشرف کا یہ جو ہائپ ٹیزن کا کیس ہے یہ سننے کی مجاز ہے بھی کہ نہیں ہے اور اگر وہ ہے مجاز ہے تو پھر ہمارے وہ جو کنسان ہیں ان کو کس طریقے سے جسٹیفائی کرے گی دیکھیں پاکستان کی یہ وہی عدالت ہیں میں آپ کو ماضی کے طرف لے کے چلی جاؤں گی اس لیے کہ ہمارے لوگوں کی مموریز بڑی شارٹ لیفڈ ہیں زنبطار علی بھٹو جو تھے ان کے خلاف ایک مقدمہ آیا اور ان کو سزائے موت دے دی گئی ٹھیک ہے پھر یہی وہ جوڈیشری تھی جس نے کہا کہ یہ ایک شیم ٹرائل کیا گیا اور یہ کینگرو کوٹس کے اندر ٹرائل چلا اور لیکن بات یہ ہے کہ پاکستان تو اپنے ایک لیلہ سے محروم ہو گیا تو اگر تو یہ ایک دفعہ پھر اگر ایک دفعہ پھر وہی تاریخ دورائی جانے والی ہے تو پھر یہی کارا سکتا ہے صدف پاکستان کے لیے پھر پاکستان کا واقعی اللہ حافظ مجھے بزائے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس کو ٹیک اپ کرے گی یہ بھی دیکھنے والی ہے عدالت میں پیشی ہو جانے کے بعد ان کے لیے باہر جانے کے راستے آسان ہو جائیں گے یہی وجہ ہے کہ مشرف صاحب جو ہیں وہ آج عدالت میں پیش ہو گیا ورنہ تو کل تک عدالتیں ہی کہہ رہی تھی کہ بھائی وہ عدالت تک کا سفر نہیں کر سکتے اتنے بیمار ہیں تو باہر کیسے جائیں گے کچھ لوگ یہ بھی دے رہے ہیں کہ اب معاملات جو ہیں وہ سیٹل ہو رہے ہیں پیشی تو ہو گئی ہے ایک آتھ پیشی اور ہو جائے گی مگر آلٹی میٹلی وہ چلے ہی جائیں گے سارا یہ معاملات تہپ آگئے ہیں آسیہ صاحبہ یہ خبریں کیوں نہیں دم توڑ رہی جبکہ مشرف صاحب تو عدالت بھی آگئے آج صدف پھر میں یہ کہوں گی کہ ان کچھ لوگوں پہ اللہ کی مار اور کچھ وہ جو لوگ ہیں ان کے ہی جھوٹوں کی وجہ سے اب کالے ہونے شروع ہو گئے آپ ہی کے پروگرام میں بیٹھ کے آپ ہی کے اسی طرح کے ایک تجزیہ کار تھے جنہوں نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ جنوری کے تیسرے ہفتے کے اندر پرویز مشرف کا تیارت تیار ہے وہ جا رہا ہے تو یہ فروری کا تیسرا ہفتہ آنا شروع ہو گیا ہے بات یہ ہے کہ جس شخص جو شخص خود پاکستان واپس آیا ہو کسی کے بات میں دم نہیں تھا کہ پرویز مشرف کو پاکستان لے کر آ جاتا وہ خود اپنی مرضی سے پاکستان آئے ہیں اور ان کو پتا تھا کہ ان کے خلاف یہاں پر کیا کاروائی ہوگی وہ ان تمام مقدمات کا سامنا کرنے پاکستان خود آئے جو شخص خود آیا ہو وہ کیوں جائے گا اصل میں بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں پر جو سیاستدان ہیں ان کا طریقہ کار یہی ہے کہ کوئی جو ہے وہ اینارو کے ذریعے بخشش پاتا ہے کوئی جو ہے وہ روکیمنٹ سائن کر کے جدہ چلا جاتا ہے تو لوگوں نے یہ سمجھا لوگوں نے بھی بلکہ یہ نہیں سمجھا مجھے میڈیا کے ایک سیکشن میں انہی پولیٹیشنز نے بیٹھ کے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ شاید پرویز مشرف بھی انہی جیسا ہے تو بتا دوں میں آپ بہت اچھی طریقے سے اور یہ بہت اچھی طریقے سے سارے سمجھ لیں پرویز مشرف میں اور نواز شریف میں زمین آسمان کا فرق ہے زمین آسمان کا فرق بتا رہی ہے محسن رانے صاحب سر آپ کومنٹ کرنا چاہے مشرف صاحب آج عدالت میں پیش ہو گئے ہیں اور حکومت نے اپنے آپ کو بڑا فسا لیا ہے بہت ساری کشتیوں میں ایک ساتھ پاؤں رکھ دیا ہے یہ والی سچویشن ہے آپ کی محسن صاحب کیسے نکلیں گے سے جی ہم نہیں سمجھتے کہ ہم نے اپنے آپ کو کسی طرح سے بھی پھسایا ہوئے یہ ایک قانونی پروسس ہے جو کہ پاکستان کی عدلیہ کا ایک قوز ہے قانون کی آئین کی وائلیشن ہوئی ہے آرٹیکل سکس اٹریکٹ ہوئے اس کے بعد لائرز مومنٹ چلی ہے یہ تو سب کچھ ایک ماضی کا ایک آپ کے سامنے ٹی وی چینلز سوشل میڈیا سیول سوسائٹی سب لوگ اس میں انوالوڈ رہے ہیں اور پرویم شرف صاحب نے ایک آن کانسٹویشنل ایکٹ کیا تھا جس کا اب ان کو بھکتنا پڑ رہا ہے میرے روزانہ جہاں تک یہ بات ہی کہہ رہے ہیں میرے باستان پر پاکستان کے آئین کے ساتھ کلوار کر رہی ہے میرے باستان پر مزید پھر کبھی بات کر لیں گے آسیہ صاحبہ سمن جعفری صاحبہ اور محسن رانجا صاحب وقت ختم ہو گیا آپ پر بریک لیں گے بریک کے بعد پروگرام کو وائنڈ اپ کریں پروگرام میں آپ کو ایک بات پھر خوش آمدت کاؤں گی بس چند ہی لمحے جاتے جاتے میں اتنا ہی کہنا چاہوں گی ملکی معاملات کس جانب بڑھ رہے ہیں بڑی ہی احتیاط کی ضرورت ہے اور عوام کی جو اس وقت خدشات ہیں ان کو بھی غور کرنے کی ضرورت ہے اسی طریقے سے آگے بڑھا جا سکتا ہے ہوب کرتے ہیں کہ معاملات بہتر بھی ہو پروگرام دیکھنے کا شکریہ ہمارا ایمیل ایڈریس ہے ٹویٹر آئیڈیس پر آپ نے فیڈبیک دے سکتے ہیں کل تک کے لیے اللہ حافظ